بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی یبادہ لفظ اللہ ذکر نہیں ہے بعض لوگ دن راہ تصویر پر اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور امہ علیہ السنت رحمہ اللہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا یہ بدت ہے جاہل ملحد گمراہ اور بے دین لوگوں کا ذکر ہے یاد رہے کہ یا ہو ہو اللہ ہو اور ہو بھی ذکر نہیں ہے ہمیشہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ اذکار پر اختفا کریں جو لوگ لفظ جلالہ کو ذکر کہتے ہیں وہ اس پر چند دلائل بھی پیش کرتے ہیں بطور مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل اللہ سم مذرہم فی خوزہم یلعبون الانام اکانوے آپ کہہ دیجئے کہ جس نے کتاب نازل کی وہ اللہ ہے پھر آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ اپنی سرگردانی میں کھیلتے رہیں اس آیت میں لفظ اللہ سیاق میں موجود سوال من انزلل کتاب یہ کتاب قرآن کس نے نازل کیا کہ جواب میں ذکر ہوا ہے چنانچہ یہاں لفظ اللہ مفرد نہیں ہے بلکہ مبتدہ ماذوف کی خبر ہے اسے مفرد ذکر کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے صحابہ اکرام اور ایمہ اعظام نے اس ایسے یہ مسئلہ ثابت نہیں کیا اگر ثابت ہوتا تو وہ ضرور مفرد ذکر کے قائل و فائل ہوتے مولانا اشرف علی ثانوی صاحب کہتے ہیں واقعی اس سے اسزلال ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں اللہ کل کا مقولہ نہیں کیونکہ کل کا مقولہ مفرد نہیں ہوتا بلکہ جملہ ہوتا ہے بلکہ یہ تو انزلہ مقدر کا فائل ہے جس کا کرینہ سیاکے کلام ہے اشرف الجواب صفحہ ایک سو پنجتر حصہ دو دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ سیانس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم سعط حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ قیامت اس وقت تک قیم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جانا ختم نہ ہوگا صحیح مسلم ایک سو اٹھالیس اس حدیث سے مفرد ذکر پر اسزلال درست نہیں کیونکہ اسی سنت کے ساتھ مسلمت احمد جل تین صفحہ ایک سو باسٹھ میں یہ الفاظ ہیں لا تقوم سعط حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے موجود ہوں گے قیامت قیم نہیں ہوگی جب اہلِ توحید دنیا سے اٹھ جائیں گے اللہ تعالی کا نام لیوہ کوئی نہیں ہوگا اور خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو برے لوگوں پر قیامت قیم ہو جائے گی تیسری دلیل ہے جی سینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سینا بلا رضی اللہ تعالی کو مشرقین مکہ نے نوجوانوں کے سپرد کر دیا جو عاب رضی اللہ تعالی کو مکہ کی وادیوں میں گسیڑتے اور عاب رضی اللہ تعالی احد احد کی صدائیں بلند کرتے موسیٰ رحمہ جلد ایک صفحہ چار سو چار سنن بن ماجہ ایک سو پچاس سند حسن ہے ذکر مفرد پر اس کو دلیل بنانا درست نہیں کیوں کہ سینا بلا الہ احد احد بہی طور ذکر نہیں کہتے تھے بلکہ مشرقین کے جواب میں احد احد کہتے تھے مراد اللہ کی وحدنیت کا اعلان تھا سیئن ابو دردہ اور سیئن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں انہ اسم اللہ الاکبر ربی ربی اسم عظم ربی ربی ہے المستدرک حاکم جلد ایک صفحہ پانچ سو پائن ادوال تبرانی ایک سو انیس حشان بن ابی رکیہ کا سیئن ابو دردہ اور سیئن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے سما معلوم نہیں ہو سکا لہذا یہ سنن حسن نہیں بن سکتی بشرت صحت روایت یہ ذکر مفرد کی دلیل نہیں کیونکہ اسم ربی ربی کے ساتھ ذکر کرنا مراد نہیں بلکہ اسم عظم کے ساتھ دعا کرنا مراد ہے واللہ عالم اللہ عنہم ابن قیم رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 751 حجری فرماتے ہیں بعض صوفیاء نے اس آیت سے استضلال لیتے ہوئے کہا کہ مفرد کلمہ مثلا اللہ اللہ کا ورد کرنا جملہ مفید یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وغیرہ کہ ورد سے بھی افصل ہے یہ فاسد ہے اور اس کی بنیاد بھی غلط ہے صرف لفظ اللہ کا ورد مشروع نہیں نہ ہی یہ کلام مفید ہے بلکہ یہ کلام ہے ہی نہیں مدہ ہے نہ تعظیم یہ نہ ایمان ہے نہ ثواب کا کام ہے نہ ہی بندہ اس حضرہ السلام میں داخل ہوتا ہے اگر ایک کافر ساری عمر بھی اللہ اللہ کرتا رہے تب بھی وہ مسلمان نہیں بن سکتا چے جائے کہ اسے ذکر شمار کیا جائے یا افصل و ذکر کہا جائے بعض نے تو مبالغہ کرتو اس حد تک کہہ دیا کہ اس میں ضمیر کے ساتھ ذکر کرنا اس میں ظاہر سے ذکر کرنے سے افصل ہے بھی الفاظ دیگر ہو ہو کی رٹ لگانا اللہ اللہ کا ذکر کرنے سے افصل ہے یہ سب حوث اور باطل خیالات کا پلندہ ہے جو انسان کو ترہ ترہ کی گمراہیوں کا مو دکھاتا ہے یہ اس غلط بنیاد کا رد ہے اب بعض لوگ اس فرمان باری تعالی سے بھی سلال کرتے ہیں قل اللہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی نے یہ نام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کہیے یہ کم فامی ہے کیونکہ یہاں لفظ اللہ جواب استفام کے طور پر وارد ہوئا ہے استفام یہ ہے قل من انزل الكتاب اللذی جابیہی موسیٰ نورم وہدل لناس انام اکانوے پوچھئے کہ موسیٰ پر نور و ہدایت پر مبنی کتاب نازل کرنے والی ذات کون تھی جواب میں فرمایا قل اللہ یعنی اللہ نے ہی نازل کیا لہذا سوال جواب کی طرف لوڑتا ہے چونکہ جواب سوال کو متضمن تھا اس لیے حضف کر دیا گیا جیسا کہ پوچھا جاتا ہے کہ زمین عثمان کا خالق کون جواب ملتا ہے کہ اللہ یعنی اللہ ان کا خالق ہے فعل کو حضف کر دیا گیا کیونکہ سوال کی دلالت موجود تھی لہذا آیت میں بغیر کسی احتمال کے یہی معنی ہے تریق الحجرتین صفحہ تین سو اٹھتیس تا تین سو انتالیس ہے یہ یاد رکھے کہ اللہ اللہ تصویر پر اس کا ورد کرنا ذکر کرنا یہ مشروع ذکر نہیں یہ بدت ہے اس پر اللہ نے کوئی برہان اور دلیل نہیں ہوتا رہی ہے تو شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے اس کے رات میں بہت لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ملہدین کا ذکر ہے بے دین لوگوں کا گمرہ صوفیوں کا ذکر ہے ہو ہو اللہ اللہ اس کی کوئی شریع حیثیت نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ابن تیمی نے اس کا ثبوت نہیں تھا ابن تیمی نے لا مالا اس کو ملہدین کا ذکر ہی کہنا تھا اور کیا کہتے اللہ ہمیں سمنے کی توفیق دے